ازیز طلبہ اسلام علیکم آج ہم اپنا اردو کا لیکچر نمبر آٹھ پڑھیں گے ہم شروع کر رہے تھے خجمیردرد کے حوالے سے پہلی غزل ہم نے پڑھی دوسری غزل آج ہم سٹارٹ کریں گے دوسری غزل کا آغاز کرتے ہیں کیا فرق داغ و گل میں کیا فرق داغ و گل میں کہ جس گل میں بو نہ ہو کس کام کا وہ دل کہ جس دل میں تو نہ ہو داغ کہتے ہیں دھبا پہلا شعر ہے بڑی خوبصورت غزل خجمیردرد کے حوالے سے شاعر کہتے ہیں کہ پھول کی قدر و قیمت جو ہے اس کی خوشبو سے لگائی جاتی ہے جس پھول کے اندر خوشبو نہیں ہوتی لوگ اس کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں شاعر کہتے ہیں کہ جس پھول کے اندر خوشبو نہیں ہوتی وہ پھول نہیں وہ دھبا ہوتا ہے وہ ایک داغ ہوتا ہے وہ پھول کہلانے کے لائق نہیں ہوتا اسی طرح ہی اب اس کو جو ہے وہ دوسرے معنی میں وہ کیا لے رہے ہیں کہ جس پھول کے اندر خوشبو نہیں ہوتی وہ پھول کہلانے کے لائق نہیں ہے اور جس دل میں شاعر کہتا ہے کہ جس دل میں تو تو سے مراد جو ہے وہ دو چیزیں آپ یہاں پہ لے سکتے ہیں دو اس کے معنی ہیں ایک تو سے مراد رب کی ذات بھی ہو سکتی ہے عشق حقیقی کے حوالے سے اور تو سے مراد ہمارا دنیاوی محبوب بھی ہو سکتا ہے عشق مجازی کے حوالے سے دونوں صورتوں میں یہ ٹھیک ہوگا کہتے ہیں کہ جس دل میں وہ محبوب ذات موجود نہ ہو محبوب کی ذات موجود نہ ہو وہ دل دل کہلانے کے لائق نہیں ہوتا کیونکہ اگر محبوب کی ذات ہوگی تو کیا سلسلہ ہوگا کہ محبوب کے لئے خواہشات بھی وہ ابریں گی محبوب کے لئے تمنائیں بھی ابریں گی وہ سلسلے آگے بڑھیں گے کہ محبوب کی خاطر زندگی میں کرنا کیا ہے محبوب کے لئے زندگی میں کیا کر گزرنا ہے یہ سارے سلسلے تب ہیں جب محبوب کی ذات دل میں موجود ہوگی اگر محبوب دل میں موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دل ویران اجاڑ اور غیر آباد کھندر کی ماند ہے اگر محبوب کی ذات اس میں ہے تو یہ زندگی کی رونکیں یہ رنگینیاں یہ رنائیاں یہ خوبصورتیاں محبوب کی ذات سے ہیں تو اگر وہ ذات پاس ہے تو زندگی کی ساری خوبصورتیاں آپ کے پاس موجود ہیں اگر نہیں ہے تو شاعر کہتا ہے کہ جس طرح پھول کے اندر خوشبو ایک فطرتی بات ہے کہ انسان جو ہے کسی باغ کے اندر جب جاتا ہے تو سب سے پیاری خوشبو جس پھول کی ہوتی ہے جو پھول سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے خوشبو بھی پیاری ہوتی ہے انسان جو ہے وہ اسی کی طرف لپکتا ہے اسی کو توڑتا ہے اسی کی خوشبو لیتا ہے کہ اگر اور باغ کے اندر ایسے بھی پھول ہوتے ہیں کہ جن کی خوشبو نہیں ہوتی انسان کبھی بھی اس کی طرف نہیں جاتا اس کی طرف نہیں لپکتا وہ خوبصورت ہی کیوں نہ ہو لیکن جب اس میں خوشبو نہیں ہوتی تو وہ اس طرف نہیں جاتا اسی طرح دل ہے دل اگر خوبصورت ہے تو اس میں اس کا محبوب لازمی ہوگا محبوب دل کی خوبصورتی اس کے محبوب سے ہے گھر آباد ہوتا ہے گھر والوں کے ساتھ اگر دل کے اندر محبوب نہیں ہے تو وہ گھر غیر آباد ہے تو اس گھر کو آباد کرنے کے لیے محبوب کا ہونا ضروری ہے اور اگر محبوب پاس ہے تو دنیا کی جتنی بھی خوبصورتیاں ہیں وہ آپ کو اور دنیا کے اندر جو ہے اگر تھوڑی بہت تکلیف بھی آتی ہے پھر بھی آپ کو جو ہے وہ اچھا لگے گا خوبصورت لگے گا کیونکہ محبوب کی ذات آپ کے پاس موجود ہوگی شیئر کوٹ کریں اس میں بسا ہے کون تیرے دل میں گل بدن اے درد بسا ہے کون تیرے دل میں گل بدن اے درد کے بو گلاب کی آئی تیرے پسینے سے کے بو گلاب کی آئی تیرے پسینے سے ایک اور شیئر لکھیں اس میں ارزو سما کہاں تیری وصد کو پا سکے ارزو سما کہاں تیری وصد کو پا سکے میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تُو سما سکے میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تُو سما سکے دوسرا شیئر ہوئے نہ ہولو قوت اگر تیری درمیان جو ہم سے ہو سکے ہے سو ہم سے کبو نہ ہوا اب وہ پچھلی غزل والا شیئر جو ہے کہ رب رانما ہے وہی رستہ دکھاتا ہے ہم کسی سلسلے میں واقف نہیں ہوتے اس میں اب سلسلہ کیا ہے شاعر کہتے ہیں کہ ہوئے نہ ہولو قوت تیری طاقت تیری قوت تیری مرضی تیری رضا اگر اس میں شامل نہیں ہے رب کی ذات کی کہ نہیں ہے کہ رب کی ذات جو ہے ہمیں ہر لحاظ سے گناہوں سے بھی بچاتی ہے طاقت رکھتی ہے نا اس پر اوپر ہمیں توفیق بھی دیتی ہے نیکی کرنے کی طاقت دیتی ہے کہتے ہیں کہ رب کی ذات جو ہے وہ اگر ہمارے اوپر جو ہے وہ ہمارے کام کے درمیان میں رب کی ذات نہ ہے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں رب کی ذات ہمارے پاس ہے رب کی ذات ہمیں توفیق دیتی ہے تو ہم کچھ کر سکتے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے اوپر اختیار ہے لیکن اگر رب توفیق دے گا تو اختیار ہے جس طرح گوبڑے سے بڑا کارنامہ سر انجام دیتے ہیں اس کے اوپر اترائیں نہیں فقر نہ محسوس کریں کہ جی میں بڑی چیز ہوں کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیتے ہیں تو اس پہ رب کی ذات کا شکر ادا کریں کہ رب نے آپ کو اس قابل بنایا ہے رب نے آپ کو اس کام کے کرنے کی توفیق دی ہے اس کا شکر ادا کریں شاعر کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ طاقت اور مرضی اس میں شامل نہ ہو اللہ تعالیٰ کی قوت اس میں شامل نہ ہو تو ہم جو کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے انسان ویسے اپنے اوپر بڑا اتراتا ہے اپنی خوبصورتی کے اوپر اپنی طاقت کے اوپر کہ جی میں بڑی چیز ہوں لیکن یہ چند روزہ زندگی ہے یہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے تو اس چند روزہ زندگی میں رب کی ذات کو ہر لحاظ سے آگے رکھیں پہلے رب کی ذات ہے باقی پھر کوئی چیز ہے رب کی ذات کو جتنا جو ہے وہ منالیں گے اس دنیا کے اندر تو رب کی ذات آپ کی ہو جائے گی شیئر لکھیں اس میں سراپہ معصیت میں ہوں سراپہ مغفرت وہ ہے سراپہ معصیت میں ہوں سراپہ مغفرت وہ ہے خطا کوشی روش میری خطا کوشی روش میری خطا پوشی ہے کام اس کا انسان تو غلطی کرتا ہے رب کو اختیار ہے کہ اس غلطی کے اوپر پرتہ ڈالتا ہے انسان خطا کا پتلا ہے انسان بار بار غلطی کرتا ہے انسان بار بار غلطی کرتا ہے لیکن رب کی ذات اس کو بار بار پر دے میں لے کے آتی ہے کیونکہ وہ اس کے اوپر قادر ہے ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے تیسرا شعر ہے جی جو کچھ کے ہم نے کی ہے تمنا ملی مگر یہ آرزو رہی ہے کہ کچھ آرزو نہ ہو بڑا خوبصورت شعر ایک تمنا دل میں شاعر کے کہتا ہے کہ میں نے جو بھی تمنا کی ہے میری وہ پوری ہوئی ہے جو بھی دل میں آرزو ابری ہے وہ پوری ہوئی ہے لیکن ایک سوالیہ نشان جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ آگے لے کے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک میری جو آرزو ہے کہ میرے دل میں کوئی آرزو نہ ہو اب سلسلہ کیا ہے کہتے ہیں کہ جب انسان خواہشات کرتا ہے تو خواہشات کچھ پوری ہوتی ہیں کچھ رہ جاتی ہیں جو حسرتیں بن جاتی ہیں شاعر کہتا ہے کہ وہ جو پوری تو ہو جاتی ہیں ان سے زندگی میں سکون ہوتا ہے لیکن اس کے بدلے میں جو پوری نہیں ہوتی وہ ساری زندگی انسان کو تکلیف دیتی ہیں جو پوری نہیں ہوتی حسرتیں کہ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں اتنی جگہ کہاں ہے دل داگدار میں کہ جب انسان موت کو گلے لگاتا ہے موت آتی ہے تو اس کے دل میں بڑی خواہشات ہوتی ہیں وہ خواہشات جو حسرتیں بن چکی ہوتی ہیں کہ یہ بھی نہیں ہوا یہ بھی نہیں کر سکے یہ بھی نہیں کر سکے اور وہ تکلیف دیتی ہیں تو اس لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ میری عارضو ہے کہ میرے دل میں اب کوئی بھی عارضو ہی نہ ہو کہ مزید مجھے تکلیف نہ ہو جو کچھ ہو چکا ہے اسی پہ اکتفا کیا جائیں اب مزید جو ہے ہم اس کو جو ہے برداشت نہیں کر سکتے اب خواہش رب کی ذات سے کہ اب میرے دل میں کوئی دوسری جو ہے وہ خواہش نہ عمریں شیر لکھیں اس میں ایک اور مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مقام چاہتا ہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مقام چاہتا ہے دوسرا مصرہ کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے عزیز طلبہ یہ آج کا لیکچر نمبر آٹھ جس کو ہم نے جو ہے وہ سیکنڈ غزل خوجہ میردرد کے حوالے سے وہ پڑی ہے اس کے تین اشار پڑے ہیں باقی انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں اس کو جو ہے وہ احتتام پذیر کریں گے بہت شکریہ اللہ حافظ خوش رہیں اللہ تعالی آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اللہ تعالی آپ کا حامی ہو ناصر و بہت شکریہ اللہ حافظ